لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 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 محمد رسول اللہ اللہم صلی وسلم و بارک على سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ربی زدن علماء ایک سوال آیا ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں سورہ حج کی آیہ نمبر پندرہ اس کو ذرا سا ایکسپلین کرنے کے بارے میں سوال آیا ہے کیونکہ آیت جو ہے یہ ترجمے کے حساب سے اگر بامانی دیکھے جائیں تو اس کی تفصیل برکار ہے تو اسی لیے اس زمن میں ہم نے کئی تفصیل کی کتابیں دیکھی ہیں تاکہ اس کو ہم مختلف انداز سے آپ کے سامنے بیان کر سکیں کیونکہ علماء تفصیل نے اس پہ بہت کلام کیا ہے اور اس کو بیان کرنے کی ایک سے زیادہ تفاصیل ہے تو اس میں تفہیم القرآن ہے ہمارے سامنے تفسیر مظہری ہے اسی طرح زیاء القرآن ہے اور اسی طرح جو ہے تفسیر تبیان القرآن ہے تفسیر حقانی ہے اور اسی طرح تفسیر معالم القرآن ہے تفسیر ابن کثیر ہے اور اس کے علاوہ اور مختلف تفسیر قرآن ہے المسباح المنیر بھی ہے تو بہرحال ان کی ان مختلف تفسیر کو سامنے رکھتے ہوئے ہم انشاء اللہ تعالی اس کی تفسیر بیان کرنے کی کوشش کریں گے تو قرآن کی آیت مبارکہ جو ہے وہ سورہ حج کی آیہ نمبر 15 ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من كان يظن أن لن ينصره اللہ في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغیر صدق الله العظيم اس آیہ مبارکہ کا جو ترجمہ ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ جو یہ سمجھتا ہو کہ اللہ دنیا اور آخرت میں ہرگز اس کی مدد نہ کرے گا تو چاہیے کہ وہ آسمان تک رسی دراز کرے پھر اسے کاٹھ ڈالیں اور دیکھیں کہ کیا اس کی تبدیر اس کے غصے کو لے جاتی ہے اب بظاہر تو یہ آسان بھی ہے اور بظاہر تو یہ مشکل بھی ہے کیونکہ جب جب پروناؤنز آتے ہیں نا تو پروناؤنز جو ہے وہ قرآن کریم میں پھر ایکسپلین کیے جاتے ہیں اور بعض دفعہ عربی کے کچھ محابرے ہوتے ہیں وہ جب قرآن میں آتے ہیں تو اس زمانے کے جو عرف تھے وہ تو اس کو سمجھتے تھے لیکن اب اس کی ایکسپلینیشن درکار ہے مثال کے طور پہ جب موسیٰ علیہ السلام کی بہن فیرون کے پاس گئیں تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے اپنی ماں کے بارے میں بتایا کہ آپ اگر چاہیں تو اس عورت کو اپروچ کر سکتے ہیں اور یہ عورت جو ہے وہ اس کی خیرخواہ ہے تو فیرون جو ہے وہ وہیں کھڑا تھا وہ فوراں کہنے لگا تم کیسے جانتی ہو کہ وہ اس بچے کی خیرخواہ ہے جبکہ بچہ تو ابھی ابھی محل میں آیا ہے تو اس نے کہا نہیں نہیں آپ سمجھیں نہیں اس کی خیرخواہ سے مراد آپ کی طرف اشارہ کر رہی تھی کہ فیرون کے خیرخواہ ہے وہ عورت تو لفظ اس اس کا اطلاق موسیٰ علیہ السلام کی طرف بھی ہوتا تھا اور لفظ اس کا اطلاق جو ہے وہ فیرون کی طرف بھی ہوتا تھا جب اس طرح کی پروناؤنز آ جائیں جیسا کہ اس آیت مبارکہ میں بھی ہے من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرہ ينصرهو یہ جو لفظ ہو ہے نا اس کا مطلب ہے اللہ اس کی مدد اب اس سے مراد کون ہے اس کی مدد نہیں کرے گا تو اس سے مراد کون ہے اس کے اوپر بھی مختلف تفاصیل ہیں مختلف تفاصیل ہیں پھر سورہ حج جو ہے اس کے مضمون میں مکی آیات بھی ہیں اور مدنی آیات بھی ہیں تو بعض آیات تو مکی دور کی ہیں اور بعض آیات مدنی دور کی ہیں تو بعض علماء نے اس میں یہ تحقیق کی ہے کہ اس کی آیات کچھ آیات مکی دور کے آخر کی ہیں اور باقی آیات مدنی دور کے شروع کی ہیں تو اب بہرحال اس کو دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس آیت میں جو چیز بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو یہ سمجھتا ہو کہ اللہ دنیا اور آخرت میں ہرگز اس کی مدد نہ کرے گا پہلے اس ٹکڑے کو دیکھتے ہیں اس کے اوپر علماء اکرام کی کم از کم چھے تفاصیل موجود ہیں بعض علماء کا خیال ہے کہ اس سے مراد کوئی بھی انسان ہے عام انسان ہے اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں اس سے مراد حضور اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقتص ہے اب اس آیت کو اگر آپ یوں دیکھیں کہ جو یہ سمجھتا ہو کہ اللہ دنیا اور آخرت میں ہرگز اس کی مدد نہ کرے گا یعنی کس کی مدد نہیں کرے گا جو یہ امید کھو چکا ہے کہ اللہ عز و جل دنیا اور آخرت میں مدد کرتے ہیں ایسا آدمی جو بالکل اللہ سے ناومید ہو چکا ہو کیونکہ ناومیدی تو کفر ہے تو وہ درجہ کفر پر بہنچ گیا ہے اور اللہ سے بالکل ناومید ہو گیا ہے تو اس کو چاہیے کہ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے دوسرا مطلب یہ ہے کہ جو یہ سمجھتا ہو کہ اللہ دنیا اور آخرت میں ہرگز اس یعنی اپنے رسول کی مدد نہیں کرے گا جو یہ پیغام لے کر دنیا کے سامنے آئے ہیں تو اسے چاہیے کہ ایک اس کا مطلب یہ نکل گیا ایک اس کا مطلب یوں بھی علماء نے بیان کیا ہے جو یہ سمجھتا ہو کہ اللہ دنیا اور آخرت میں ہرگز اس یعنی کہ اپنے دین کی مدد نہ کرے گا جو دین برحق اللہ نے بھیجا ہے اس کی مدد نہ کرے گا تو ایسے شخص کو چاہیے تو اسی لیے اس کے تین مطلب تو بظاہر یوں نکلتے ہیں اچھا ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ آسمان تک رسی دراس کرے فَلْ يَمْدُدْ بِسَبَبِمْ تو سبب جو ہے وہ رسی کو کہتے ہیں فَلْ يَمْدُدْ دَرَاسْ کرے کہا تک اِلَى السَّمَا آسمان تک ثُمَّ الْيَقْطَعَ پھر اس کو کاٹ دے پھر اس کو کاٹ ڈالے تو اب رسی دراس کرنے سے کیا مراد ہے اور آسمان سے کیا مراد ہے اور اس کو کاٹ ڈالنے سے کیا مراد ہے اور اس آیت سے خود کیا مراد ہے کہ جب آخری جملہ یہ کہتا ہے کہ فَلْ يَنظُرْ تو پھر تُو دیکھ تو اس کی تدبیر اس کے غصے کو لے جاتی ہے کہ نہیں اچھا بعض علماء کرام نے اس کے ترجمہ ہے وہ کچھ اس طرح کیا ہے تو پھر دیکھ لے کہ آیا اس کی تدبیر کسی ایسی چیز کو رد کر سکتی ہے جو اس کو ناغوار ہے یعنی اس کی طبیعت پر جو چیز بار گزرتی ہے وہ تمام محنت کرنے کے بعد اس چیز کو رد کر سکتا ہے یا نہیں رد کر سکتا ٹھیک ہے اچھا اب اس کے اندر جو باتیں ہیں وہ اب ہم آپ کے سامنے ایک ایک کر کے پیش کرتے ہیں تاکہ پھر بات کھولیں جہاں تک آسمان کا تعلق ہے تو بعض علماء کرام کے نزدیک اس سے مراد آسمان دنیا ہے اور بعض علماء کرام کے نزدیک اس سے مراد جو ہے وہ بظاہر تو چھت بھی ہے کہ چھت سے لسی لگا اور پھانسی پہ چڑ جا والی بات ہے اچھا اس کو ایک ایک کر کے اس کے ہم اقدے کھولتے ہیں کیونکہ آیت میں تفصیلات بہت ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کے معنی یہ ہے کہ جو شخص سے گمان کرتا ہو کہ اللہ تعالیٰ محمد مصطفیٰ کی دنیا اور آخرت میں مدد نہیں فرمائے گا فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبِنِ الْسَّمَائِثُمَّ الْيَقْطَى تو اس کو چاہیے کہ اوپر کی طرف یعنی اپنے گھر کی چھت میں ایک رسی باندھیں پھر اس سے اپنا گلہ گھونٹ لیں تو یہ تو تفسیر تبری اور اسی طرح المستدرک للحاکم اور اسی طرح اور دیگر کتب جو ہے مثال کے طور پہ اس کو تفسیر ابن کثیر میں اور بہت ساری کتب میں اس کو بیان کیا گیا اس رائے کو اچھا آیت کریمہ کے معنی یہ ہے کہ جو شخص کی گمان کرتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی کتاب قرآن مجید اور اپنے دین اسلام کی مدد نہیں فرمائے گا تو بعض نے ان تینوں چیزوں کو ایک زمرے میں لیا ہے تو اسے چاہیے کہ اگر اس کا غصہ ٹھنڈا ہو سکتا ہو تو وہ خودکشی کر لے کیونکہ اللہ تعالیٰ تو اپنے پیغمبر کے یقیناً مدد فرمائیں گے اور انہیں فتح نصرت سے سر فراز فرمائیں گے جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورة المؤمن میں فرمایا ہے اشہاد کہ بلا شبہ ہم اپنے پیغمبروں کی اور جو لوگ ایمان لا ہیں ان کی دنیاوی زندگی میں بھی مدد کریں گے اور اس دن بھی مدد کریں گے جب گواہ کھڑے ہوں گے یعنی کہ آخرت کے دن اسی لئے یہاں فرمایا فَلْ يَنظُرْ حَلْ يُدْحِبَنَّا قَيْدُهُمَا يَغِيظ تو پھر دیکھیں کہ آیا یہ تدبیر اس کے غصے کو دور کر دیتی ہے اچھا اس زمن میں صدعی کا ایک قول ہے وہ بھی آپ کے سامنے میں پیش کر دیتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ یعنی محمد مصطفیٰ کے بارے میں اسے جو غصہ ہے عطا خراسانی کا قول ہے کہ اس کے معنی یہ ہے کہ پھر وہ دیکھے گے اس کے سینے میں جو غم و غصہ ہے کیا وہ اس طرح کرنے سے دور ہو جائے گا تو ان ان بعض تشریحات کو بعض علماء نے یوں میان کیا ہے اچھا اس کی کچھ اور تفاصیل دیکھتے ہیں مثال کے طور پہ تفہیم القرآن میں مولانا مودودی نے اس کی جو چھے مختلف تفاصیل جو ہے وہ بیان کی ہیں مختلف علماء کی رائے بیان کی ہیں وہ کہتے ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ جس کا یہ خیال ہو کہ اللہ اس کی یعنی کہ اپنے نبی کی مدد نہ کرے گا وہ چھت سے رسی بان کر خودکوشی کر لیں یہ ایک رائے ہے دوسری جس کا یہ خیال ہو کہ اللہ اپنے نبی کی مدد نہ کرے گا وہ کسی رسی کے ذریعے آسمان پر جائے اور مدد بند کرانے کی کوشش کر دیکھیں اور ایک رائے یہ ہے کہ جس کا یہ خیال ہو کہ اللہ اپنے نبی کی مدد نہیں کرے گا وہ آسمان پر جا کر وحی کا سلسلہ ختم کرنے کی کوشش کرے پھر ایک رائے علماء کی یہ ہے کہ جس کا یہ خیال ہو کہ اللہ اپنے نبی کی مدد نہیں کرے گا وہ آسمان پر جا کر اس کا رزق بند کرانے کی کوشش کر کے دیکھیں ان تمام مسائل کو ان تمام تفصیلات کو میں ایک ایک کر کر ڈسکس کروں گا اچھا پھر ایک اور تفصیل جس کا خیال یہ ہو کہ اللہ اس کی یعنی کہ اس بندے کی مدد نہیں کرے گا تو وہ اپنے گھر کی چھت سے رسی لٹکائے اور خودکوشی کر لے یعنی ایسے جینے سے مرنا بہتر ہے یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالی خودکوشی کو انکریج کر رہے ہیں مطلب یہ ہے کہ تم جو چیز پہ اتنا غم و غصہ کھا رہے ہو وہ تمہارے بس کی ہے ہی نہیں تم ختم بھی ہو جاؤ تو اس چیز کو بدل نہیں سکتے تو why don't you live with it and live happily with it اچھا پھر ایک چھٹی رائے جس کا یہ خیال ہو کہ اللہ اس کی مدد نہیں کرے گا تو آسمان تک پہنچ کر مدد لانے کی کوشش کر دیکھیں کہ اگر کوئی اس کے پاس اور ذریعہ ہو اپنی مرضی کی مدد لانے کا تو پہلے چار point of views ہیں وہ حضور اکرم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارے میں pronoun ہیں اور جو آخری دو point of views ہیں وہ ایک عام آدمی کے بارے میں ہیں جو بالکل نا امید ہو چکا ہو اور اس کا قضاء الہی پر بالکل بھروسہ نہ ہو اور وہ اللہ کی مرضی پہ راضی نہ ہو اور وہ یہ سمجھتا ہو کہ قسمت کے بناو اور بگاڑ کے سارے رشتے اللہ کے سوا کسی اور کے ہاتھ پہ ہیں اور اللہ سے مایوس ہو کر دوسرے آستانوں سے وہ امیدیں واپستہ رکھتا ہو اس براہ پر فرمایا جا رہا ہے کہ جس چخص کے یہ خیالات ہوں وہ اپنا جو ہے کسی اور کو جس کو بناتا ہو وہ اپنا سہارا تو پھر دیکھ لیں اس سہارے کے بدلے اگر آسمان تک چڑھ کر اللہ عز و جل کے بنائے ہوئے نظام میں کوئی تبدیلی لانے کی وہ حمت و طاقت رکھتا ہو اور وہ حمت و طاقت نہیں رکھ سکتا کیونکہ مہتا تو وہی ہے جو اللہ عز و جل چاہتے ہیں تو اس کی ایک تفصیل تو یوں بیان کی گئی ہے جیسا کہ تفہیم القرآن میں بھی اس کی تفصیل آتی ہے اچھا اب ذرا تفصیل مظہری میں بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ و پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے اس زمن میں جو تفصیل تفاصیل بیان کی ہیں اس آیت کے زمن میں پہ لکھتے ہیں جو شخصی خیال یا گمان کرتا ہو کہ اللہ اپنے نبی کی مدد دنیا اور آخرت میں ہرگز نہیں کرے گا اس کلام میں کسی قدر اختصار ہے اللہ و پانی پتی لکھتے ہیں کہ اس کلام میں کسی قدر اختصار ہے پورا کلام اس طرح تھا کہ اللہ دنیا اور آخرت میں اپنے رسول کی مدد ضرور کریں گے تو جو یہ خیال کرتا ہے کہ نہیں کریں گے وہ یہ سمجھ لے کہ اللہ ضرور کریں گے اب جو شخص رسول اللہ سے بغز رکھنے کی وجہ سے یہ خیال کرتا ہے اللہ اپنے رسول کی نسرت نہ صرف دنیا میں کریں گے بلکہ آخرت میں بھی کریں گے تو پھر جو اگلی اس آیت کا جو اگلا ٹکڑا ہے فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبِنِ الْسَّمَائِ ثُمَّ الْيَقْطَعِ فَلْيَنذُرْ هَلْيِزْدْهِبَنَّ قَيْدُهُمَا يَغْيْسَ تو اس کو چاہیے کہ ایک رسی آسمان تک تان لے پھر اس کے ذریعے سے آسمان تک پہنچ کر اس وحی کا سلسلہ ہی کاٹ دے پھر غور کرے کہ کیا اس کی یہ تدبیر کچھ کرتی ہے یا نہیں کرتی تو یہ جو ورڈ ہے نا لِيَقْطَع یعنی اس کو چاہیے کہ خود اپنا گلا گھونٹ لے اس کا ایک مطلب تو یہ نکلتا ہے کیونکہ قطع جو ہے نا اپنا گلا گھونٹ لینے کو کہتے ہیں اچھا اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ خود اپنے غصے میں دانت پیستا رہے اور غزب آلودہ آدمی جو کچھ کرتا ہے وہ سب کچھ کر گزرے یہاں تک کہ وہ اپنی جان کو ختم بھی کر لے تو وہ کچھ بدل نہیں سکتا کیونکہ جو آدمی اپنے اندر ہی اندر کڑتا رہتا ہے وہ سوائے اپنی جان کے کسی کو حلاق نہیں کرتا ایسے آدمی ہی کو حاسد کہتے ہیں اور یہی شیطانی رویہ بھی تھا کہ شیطان خود اپنے اندر ہی گھلتا رہا کہ آدم کو یہ مرتبہ کیسے مل گیا اور اس جلنے کڑنے سڑنے میں اس نے وہ وہ باتیں کی جس نے اسے مردود تک پہنچا دیا اور راندہ درگاہ ہوا خدا کی رحمت سے محروم ہوا اور آخرت تک محروم ہے اور عذاب جہنم میں ہو جائے گا اچھا پھر علامہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ الزمن میں کچھ اور چیزیں بھی بیان کرتے ہیں کہ آیت میں عمر تعجیز کے لیے ہے کہ ابن زید نے کہا کہ آیت میں اس سما سے مراد آسمان دنیا ہے مطلب یہ ہے کہ جو شخص خیال کرتا ہو کہ اللہ اپنے نبی کی مدد نہیں کرے گا اس کو چاہیے یہ سلسلے کو جڑ سے ہی کاٹ دے اور رسی تان کر آسمان دنیا تک پہنچ جائے اور وہاں سے آنے والی خدا کی مدد اور نصرت کو روکنے کی کوشش کرے یا یہ کہ وہاں تک پہنچ کر وہی کا سلسلہ بند کر دے اگر وہ اتنا ہی غیض و غضب میں ہے اور خدا سے راضی نہیں ہے اور وہ اپنے تہیں کچھ سمجھتا ہے تو ایسا کچھ کر گزرے علامہ بغوی نے لکھا ہے کہ بعض روایات میں آیا ہے کہ اس آیت کا نزول بنی اسد اور بنی غطفان کے حق میں ہوا ان دونوں قبیلوں کے یہود سے معاہدے تھے اللہ کے رسول نے جب انہیں اسلام کی طرف بلایا تو انہوں نے کہا ہمارے لئے مسلمان ہونا ممکن نہیں کیونکہ ہم کو اندیشہ ہے کہ اللہ محمد کی مدد نہیں کریں گے اور مسلمان ہونے کے بعد ہمارا یہودیوں سے بھی معاہدہ ٹوٹ چکا ہوگا اور وہ ہم کو غلہ نہیں دیں گے تو اسی لئے یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی حضرت مجاہد نے کہا کہ نصر کا معنی ہے رزق یعنی جو اس آیت میں جو لفظ آیا ہے نصر کا ایک دفعہ پھر آپ یہ آیت کریمہ ملاحظہ فرمائے تاکہ یہ بات ذرا باضح ہو جائے کہ اللہ عز و جل نے اس میں فرمایا کہ من کانا یظنو جو یہ خیال کرتا ہے سمجھ اللہ سبحانہ وتعالی اس کی ہرگز مدد نہیں کریں گے تو یہ جو لفظ نصر آیا ہے حضرت مجاہد بہت بڑے تابعی ہیں بہت بڑے مفسر ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس کے شاگرد ہیں وہ کہتے ہیں کہ نصر کا معنی رزق ہے کیونکہ بعض عرب جو ہے عرب میں قائدے ہیں وہ کہتے ہیں کہ عربوں کے ہاں یہ قائدہ ہے یہ جملہ بھی ہے کہ من نصرانی نصرہ اللہ جو مجھے دے گا اللہ اس کو دے گا یا جو مجھے دے اللہ اس کو دے ابو عبیدہ نے کہا کہ عربی میں ارض منصرہ اس زمین کو کہتے ہیں جس پر بارش ہو گئی اور اس کے بعد اللہ اس کو رزق جو ہے وہ عطا فرماتا ہے یعنی اس کو بارش ہو گئی اور اس صورت میں ینصرہ کے مفعولی زمیر من کی طرف راجے ہوگی مطلب یہ ہوگا کہ جو شخص اللہ پر بدگمانی رکھتا ہو اور خیال کرتا ہو کہ مسلمان ہونے کے بعد اس کو رزق نہیں دیا جائے گا اور تو ایسا شخص اپنے گھر کی چھت میں رسی باندھ کر اپنے گلے میں پھندہ ڈال کر مٹ جائے یا یہ مطلب ہوگا کہ ایک رسی تان کر اس کے ذریعے سے قطع مسافت کر کے آسمان دنیا تک پہنچ جائے اور وہاں سے اپنا رزق لے آیا تو یہاں آپ سے گلہ گھونٹنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ واقعی میں وہ شخص خودکشی کر لے بلکہ مطلب وہی ہے جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے خطرہ کی کوشش کر کے دیکھ لے یہاں تک کہ وہ مر جائے لیکن وہ کرنے والا کچھ نہیں ہے کیونکہ سب کچھ کرنے والی اللہ کی ذات ہے کہ ان اللہ یفعل ما یری بے شک اللہ ہی کی ذات ہے جو سب کچھ کرتی ہے اور وہی جو ہے وہ قادر مطلق بھی ہے تو بعض تفاصیر میں اس کی یوں ڈیٹیلز بھی آتی ہیں اچھا ذرا کچھ آل تفاصیر بھی دیکھ لیتے ہیں کیونکہ اس زمن میں اب کیونکہ ہم اس موضوع کو دیکھ رہے ہیں تو ایک ایک کر کے ان چیزوں کو دیکھیں تاکہ یہ بات آسانی سے آپ کے سمجھ میں آ جائے تو اللہ عز و جل نے یہاں جو فرمایا کہ من کانا یظنو اللہ ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرا فلیمدد بسبب ان الالسما تو ابو جعفر نحاس نے کہا کہ اس میں بہتر قول یہ ہے کہ اس کا معنی ہے جو گمان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرے گا تو وہ اس نصرت کو کاٹ دے جو اللہ عز و جل نے اپنے نبی کی طرف بھیجی ہے تو فلیمدد بسبب ان الالسما تو کوئی ہیلہ تلاش کرے کہ آسمان کی طرف جائے ثم آلی اقتا پھر اس سے اس نصرت کو کاٹ دے اگر اس کے لئے ممکن ہو پھر وہ دیکھے کہ اس کی تدبیر اس کے اس غم غصے کو دور کرتی ہے جو اسے حضور کی نصرت کی وجہ سے ہے تو اس کلام کا فائدہ یہ ہے کہ تدبیر اور ہیلہ اس کے لئے ممکن نہیں ملاتا کہ وہ ایسا کر سکے تو وہ نصرت کو ختم کرنے تک کبھی نہیں پہنچ سکتا تو بس وہ اپنے ہی غیظ و غضب میں تڑپتا رہے گا تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ ینصرہ اللہ میں ہو میں جو ضمیر ہے اس کا مرجع جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے اگرچہ پہلے ذکر نہیں ہے لیکن پوری کلام اسی پر دلالت کرتی ہے کیونکہ ایمان اللہ تعالی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے تو ایمان میں کیونکہ اللہ تعالی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا دونوں جز ہے لا الہ الا اللہ محمد اور رسول اللہ اور دین سے پھرنا یعنی جو حضور سے دشمنی کرنے والوں اور کنارے پر اللہ تعالی کی عبادت کرنے والوں سے یہ گمان کرتا ہے کہ ہم محمد کی مدد نہیں کریں گے تو اسے ایسا ایسا کرنا چاہیے حضرت عبداللہ ابن عباس سے یہ بھی مروی ہے کہ ضمیر کا مرجع من ہے اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ جو گمان کرتا ہے کہ اللہ اسے رزق نہیں دے گا اسے چاہیے کہ پھانسی پر لٹک جا اور اپنے آپ کو ختم کر دے کیونکہ وہ تو یہی سمجھتا ہے نا کہ اللہ تعالی اس کو رزق نہیں دیں گے تو اس قول کی بنا پر نسرت سے مراد رزق ہوگا جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ عربوں کے ہاں یہ چیز جو ہے بڑی عام تھی اسی طرح ابن عبی نجیح نے مجاہد سے ہی روایت کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ من کہنا یظنو اللہ ینصرہ اللہ یعنی وہ اسے ہرگز رزق نہیں دے گا تو ابو عبیدہ کا یہی قول ہے بعض نے کہا کہ ضمیر کا جو مرجع ہے یعنی جو ہو ہے اس کا مرجع جو ہے وہ دین ہے مطلب یہ ہے کہ جو گمان کرتا ہے کہ اللہ اپنے دین کی مدد نہیں کرے گا فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبِن تو اس سبب سے مراد رسی ہے اس سبب وہ جس کے ذریعے کسی چیز تک پہنچا جائے اِلَى السَّمَا یعنی گھر کی چھت کی طرف تو ابن زید نے کہا اس سما سے مراد آسمانِ معروفہ یعنی زمین کے قریب جو آسمانِ وہ ہے اس کے اندر مختلف قراتیں بھی ہیں اب اس کی تفصیل میں میں یہاں نہیں جاتا کہ ثُمَّلْيَقْتَع ثُمَّلْيَقْتَع اس کے اندر دو قراتیں تو عام طور پر ملتی ہیں ایک تو ہے ثُمَّلْيَقْتَع تو میم کے اوپر ثُمَّا کے میم پر شدہ کے ساتھ فتح ہے زبر ہے اور لام کے اوپر جزم ہے سکون ہے دوسری قرات جو اس میں یہ ہے وہ یہ ہے کہ لام کی نیچے زیر ہے ثُمَّلْيَقْتَع تو اس کی ایک قرات یہ ہے ایک ثُمَّلْيَقْتَع ایک ثُمَّلْيَقْتَع ہے تو اس میں دو قرآتیں موجود ہیں بہرحال تو بعض علماء نے اس کی یہ تفصیل بھی بیان کی ہے اچھا اس زمن میں ایک اور بات بھی دیکھ لیتے ہیں اس کو معالم العرفان میں بیان کیا گیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ینصرہ ہو میں ہو کی ضمیر یعنی جو پروناؤن ہے یہ اس کا ایک طرف تو اس انفرادی شخص کی طرف لوٹتی ہے جو اللہ کی رحمت سے بالکل مایوس ہو چکا ہے تو چونکہ اب ابھی تک ہم نے پہلی تفاصیل دیکھی ہیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہو کا مرجع حضور کی طرف تھا اب ہو کا مرجع اگر ایک انفرادی شخص کی طرف لیا جائے ایک کومن مین ایک عام آدمی کی طرف لیا جائے جو بالکل مایوس ہو گیا اللہ کی رحمت سے اور حقیقت میں یہی مایوسی جو ہے وہ کفر ہے جیسا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے فرمایا تھا سورہ یوسف کی آیت ہے انہوں نے کہا بیٹا اللہ کی رحمت سے ناومید نہ ہونا کیونکہ اللہ کی رحمت سے تو صرف کافر ہی ناومید ہو سکتے ہیں تو ایک ایماندار تو آخری وقت تک اللہ کی رحمت کا امیدوار رہتا ہے البتہ وہ اس کی سزا سے ضرور خائف رہتا ہے مگر ناومید نہیں ہوتا کیونکہ یہ کفر والی بات ہے اور جو آدمی مایوس ہو گیا ہو اس کے جی میں جو آئے کرے تو عام طور پر جو ہے اس کو اسی لیے لیا گیا ہے کہ تیرے جی میں جو آئے کرے اگر آپ دیکھیں نا کسی آدمی کو وہ حد درجے تک پہنچ کر سب سے زیادہ آگے کیا کام کر سکتا ہے وہ اپنی جان لے لیتا ہے تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک آخری حد بتائی کہ تم غم و غصے میں تڑب تڑب کے ختم بھی ہو جاؤ اور اپنی طرف سے اتنی کوشش بھی کر لو کہ کوئی اگر رسی لگا کر آسمان دنیا سے لٹک جاؤ اور چڑ جاؤ اور وہاں جا کر کوئی بندش قائم کرنا چاہو تو وہ بھی کر کے دیکھ لو اچھا حضرت عبداللہ ابن عباس اور بعض دوسرے مفسرین یہی فرماتے ہیں کہ ین سراہوں میں ہو کی ضمیر حضور کی طرف لوٹتی ہے جیسا کہ میں نے آپ کو تفصیلاً اس میں بیان کیا تو دوبارہ اس کی میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا تو اسی لیے جو ہے بعض علماء کا اس طرف رجحان گیا اچھا اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگلی آیت آیت میں اسی طرح ہم اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں لیکن وہی بات ہے کہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے اور کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے اچھا تفسیر حقانی بھی دیکھ لیتے ہیں تو اس زمن میں ایک بات جو تفسیر حقانی میں آتی ہے وہ یہ ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ ان منافقوں کی طرف روح سخن ہے وہ کہتے ہیں اس سے مراد وہ منافق لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت تردد اور شک میں کرتے ہیں کہ جب تک انہیں دنیا میں یہ فائدہ ہوتا رہتا ہے وہ بداہر دین پر جمع رہتے ہیں اور جیسی کوئی تکلیف آن پڑتی ہے تو اللہ سے پھر کر پھر باطل معبودوں کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں تو بھلا وہ ان معبودوں کی طرف متوجہ ہو کر سمجھتے ہیں کہ ہم اپنا کام بنا لیں گے تو اللہ عزوجل نے ان کو فرمایا کہ ان کے دل کا جو غصہ ہے جو خدا پر ہے وہ کس طرح نکالتے ہیں اور جس طرح چاہے تدبیریں کرتے ہیں کر لینے دیں انہیں یہاں تک کہ ان کی تدبیریں اگر اس طرح کی ہوں وہ سمجھتے ہوں کہ آسمان تک پہنچ کر کسی بندش کو قائم کر دیں گے تو وہ ایسا کر کے بھی دیکھ لیں کیونکہ وہ ایسا کر نہیں سکتے لیکن وہ اپنے آپ اپنے تین ہی جلتے رہیں گے ہزار تدبیریں کریں لیکن ہوگا کچھ نہیں ہوگا وہی جو اللہ عزوجل چاہتے ہیں جو تقدیر میں ہے وہی ہوگا جو اللہ عزوجل چاہتے ہیں وہی ہوگا تو حضرت عبداللہ ابن عباس قلبی مقاتل دحاق قطادہ ابن زید سدی فرا زجاج وغیرہ ان تمام لوگوں کا یہی ہے کہ ننس ننس رہو میں جو ہو کا ینس رہو میں جو ہو کا صیغہ ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف راجع ہے تو اس کا ایک معنی جو ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا اچھا بعض علماء نے اس میں ایک اور تفسیر بیان کی ہے بعض کہتے ہیں کہ بعض مسلمان حضور کے فتوحات اور غلبے میں دیر ہونے کی وجہ سے ذرا خفا اور دل میں تنگی محسوس کرتے تھے تو اس آیت میں ان کی طرف اشارہ ہے کہ وہ جو چاہیں کر لیں ان کی تدابیر سے کچھ نہیں ہوگا خدا ایک وقت معین پر مدد و فتح و نصرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جمی مسلمین کو نوازے گا تو یہی جو ہے کچھ اس کے اندر ڈیفرنٹ پوائنٹ او ڈیوز ہیں جس کو ہم نے یہاں بیان کرنے کی کوشش کی ہے جو علماء نے اپنی تحقیق میں جمع کی ہیں تو ان تمام قرآنی آیات کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے اسی لئے مختلف پہلوں ہیں اور مختلف اس کی تفصیلات ہیں اسی لئے جو ہے اس کو ذرا ہم نے ڈیٹیل میں یہاں پر ڈسکس کیا ہے تاکہ بات واضح ہو جائے تو جمہور مفسرین سرین نے اس آیت کے ایک مفہوم کو یوں بھی لیا ہے کہ ینصرہ کا معنی یرزق یعنی رزق دینا ہے اور ہو جو ہے اس کا ضمیر کا مرجع عام آدمی ہے اس صورت میں آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ جو شخص فقر و فاقع کی سختیاں جھیل رہا ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے بلکل مایوس ہو چکا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اللہ اسے کبھی فراخ روزی نہیں دے گا ایسے آدمی کے لئے بہتر ہے کہ وہ سسک سسک کر جان نہ دے بلکہ اپنے گلے میں ایک ہی وقت رسہ ڈالے اور ختم کر لے اپنے آپ کو کیونکہ وہ تو اللہ سے ناؤمید ہو گیا ہے اس کے لئے تو کوئی راہ ہی نہیں نکلتی اور اس کا ہرگز ہرگز مطلب یہ نہیں ہے اگین کہ اس میں اللہ تعالی بندوں کو خودکشی کی ترقیب دے رہے ہیں بلکہ یہ بات سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میرے بندوں مجھ سے ناؤمید نہ ہو کرنے والی میری ہی ذات ہے اور تم کیوں غیز و غزب میں پڑھتے ہو تم بندے ہو بندے بن کے رہو اور بندگی حق یہ ہے کہ وہ رازی پر رضا رہتا ہے اور ہدایت قبول کرتا ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ